اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بیسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس سو سمپل رات کے بارہ بجرے بٹھ آئی تھوٹ یہ ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ بہت سارے دوستوں کے جو ہے میسیجز آ رہے ہیں کالز آ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سکولیشپس کا انہوں نے بتایا ہے بیچ میں جو سکولیشپس ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جو ہے آج میں نے رات سے کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بنا سکھو بلک مجھے موقع نہیں مل رہا تھا تو میں نے سوچا جو ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب کے لئے ویڈیو اور اچھ اس ویڈیو سوری میں تھوڑا سا یہ جو ہے تو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ ویڈیو ویسے میں نے بیسکلی رات کو بارہ بجے سٹارٹ کی تھی بٹھ ہماری اچانک سے لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے جو ہے صبح دوارہ موقع ملا میں کام سے گیا وہ تھا ابھی آیا ہے تو میں نے سوچا یہ ویڈیو جلدی جلدی بنانو کیونکہ بہت ساری چیزیں کرنی ہے بٹھ اس ویڈیو اس ویڈیو ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مہر سے بہت ساری لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ بیچلرز کی کوئی یو گریٹ کے لابے کوئی اور سکولرشپ کے بارے بتاؤ کوئی اور چیزوں کے بارے تو میں نے جو ہے ایک سکولرشپ ویسے تو ملٹیپل بہت ساری سکولرشپ ہوں گی بہت ساری بچے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی اپورچنیٹی ہے جو تھوڑی سی محنت مشکت مانگتا ہے یو گریٹ بھی مانگتا ہے بہت اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس طرح سے ہوتے نہیں ہے تو جو ہے میں سٹارٹ کرنے والا ہوں کہ اس سکولرشپ میں بیسکلی ہے کیا کیا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کون کون بچے اپلائی کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے ہیں کیا ڈوز اور ڈانڈس ہیں اس کے تو وہ سب جو ہے میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے میں لیپ ٹوپ کی بھی سکرین جو ہے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ سب کو میں بتا سکوں کہ ہم جو ہے کس طرح ویب سائٹ پہ جا کے چیزیں فل کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے بچے کو جو ہے پرابلم ہو رہی تھی ویب سائٹ پہ کام کرنے کے لیے تو بس جو ہے ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے اور پھر ہم اس پہ کام کرتے ہیں سوری میں نے ناشتہ نہیں کیا تو میں نے سوچا جو ہے کافی کا کپ اٹھا کے ساتھ میں جو ہے آپ لوگوں سے بات بھی کی جائے اور اپنی جو ہے ناشتہ بھی کر لیے جائے which usually میں دائیٹنگ فیر دائیٹنگ پہ نہیں ہوں یہ ہے تھوڑی سی چیزیں اور پہلے جو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ آپ سب کو یہ بتا دوں کہ خدارہ اپنے ڈاکومنٹیشن پورے کر لیں جتے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کو ایک فالڈر بنا لیں اس کو سکین کر کے رکھ لیں کیونکہ بہت ساری ایسی اپورچونٹیز آتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپورچونٹی کب کس ٹائم آئے کب اس کی لاز ڈیٹ آجائے کبھی کبھی آپ کو ایسا پتا چلتا ہے کہ دو دن بعد اس اپورچونٹی کی ڈیٹ ہوتی اور آپ ڈاکومنٹس ریڈی نہیں ہوتے آپ سکیننگ میں لگ جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو اسی لیے بار بار یہ ہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اپنی ڈاکومنٹ ضرور پورے کر لیں تو یہ بیسیکلی ہے یہ ترکی کی سکولرشپ ہے ترکی سکولرشپ برسلاری تھوڑا مشکل نام ہے ترکی سکولرشپ برسلاری اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے تب بھی آ جائے گا بڈ میری ویڈیو کے نیچے اس کا لنک بھی موجود ہوگا آپ جو ہے جب اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے بڈ اس ویب سائٹ سے پہلے آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کیا کیا لیول آف سٹڈی ہے تو اس میں انڈرگریجویٹ ماسٹرز اور پی ایش ڈی کے بچے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں انٹر کیا واہ ہے اور آپ گریجویشن میں ایڈمیشن لے بھی لیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ پھر بھی اپلائے بہت زیادہ ہوتے بہت ہوتے بہت سارے کورس اس میں آفرد ہوتے اس کے سکرین شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بائیو ٹکنالوجی انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس بائیو کمیسٹری بہت سارے بچوں کو یہ سوال ہوتا اس میں میڈیا سائنس آنی رہا اس میں تو سوشل سائنس آنی رہا سارے کورس اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ کا کورس آرہ یا نہیں آرہ ٹھیک ہے پروگرام کی کیا کیا پیریئیڈ ہوتے ہیں جو چار سال کا بیچلرز ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سال ترکیش لینگویج پڑھنی پڑھتی مانسٹرز میں ایک سال ترکیش لینگویج اور دو سال کا کورس 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 کرتا ہے تیوشن پی کورس کورس ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس ایک ایک سال جیسے لینگویج کورس 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 مانسٹرز بہت زیادہ ون تھاوزن لیرا ایک لیرا خاصا وہ ہے تو اگر آپ ایک ایک آزار لیرا ملتا جو بہت زیادہ جس میں چار سو پان سو آپ کا رنٹ نکل جاتا ہے واقعی ویسے اکومنڈیشن میں مل جاتی ہے تو آپ کو جو ہے ایک ہزار لیرا جو ہے آپ کے انجوائی کرنے کے کھانے پینے کے ٹھیک ہے ماسٹرز والوں کو فورٹین انڈر اور پی ایج دی والوں کو ایٹین انڈر ترکیش لیرا ملتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی الیجیبیلیٹی کی ریٹیریا کیا ہے ٹھیک ہے اب انگلیش اور ٹرکیش دونوں میں کورسز ہوتے ہیں اگر آپ نے انگلیش لیا تو شاید most probably آپ کو جو ہے language course نہ پڑھنا پڑے ساری دنیا سے لوگ apply کر سکتے ہیں minimum اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے انٹر میڈیٹ میں اگر آپ بیشلس کے لیے جا رہے تو انٹر میڈیٹ میں جتنے اچھے marks ہیں تو like 60 plus ہونا بہت اچھی بات ہے اور ماسٹرز کے لیے بھی اس طرح ہے سب کے لیے اس طرح ہے اب ایج کرائیٹیریا کیا ہے ٹوینٹی ون والے جو ہے انڈر گیجوئٹ کے لیے apply کر سکتے ہیں like minimum 21 ہونی چاہیے یا میں ہاں sorry 21 تک جو age ہوں گے اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ apply نہیں کر سکتے 30th کے age والے جو ہے master's تک apply کر سکتے ہیں 35 والے پی ایج ڈی کے لیے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب knowledgeable اس میں کون ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے آ رہی ہوتی ہیں ایک منٹ مجھے کسی کی call آ رہی ہے تو بیسکلی یہ چیزیں میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہتا ہے ابھی call آ جاتی ہے ویڈیو کے دوران میں ساری چیزیں تو sorry بہت زیادہ معذرت میں بہت جلدی جلدی بور رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ سب کو جو ہے میرا message easily مل سکے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی اس کے بعد جو ہے آپ کے چرکی scholarship بورسلاری یہ اس کا نام ہے sorry آپ یہاں آکے register کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں register کا نشان ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے میں نے register کیا ہوئے تو register کے basically جب آپ account register کرتے ہیں آپ کا نام پوچھتے ہیں email اور ڈی اے سب جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو email آ جاتی email آپ junk folder spam folder اس میں چیک کر سکتے ہیں کبھی کبھی confirmation email آپ کو پتا نہیں چلتا تو آپ اپنی email غور سے چیک کر لیں تاکہ اس میں پتا چل جائے ٹھیک ہے جب آپ اپنا یوں login کرتے ہیں ٹھیک ہے جب login کرتے تو یہ آپ کی profile کھل جاتی ہے صحیح ہے اور اس میں بہت اچھی بات یہ کہ کوئی application آپ نے fill نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں home page ہے ٹھیک ہے personal information ڈالیں گے personal information میں کیا آتا ہے ٹھیک ہے single ہے کیا ہے date or board کیا ساری چیزیں کون کون سے special talent ہے family information ہے ٹھیک ہے contact information ہے education information ہے اب یہ جو ہے یہ آپ نے دیکھنے کہ کون کون سے میں نے middle school ڈالاوا ہے high school ڈالاوا ہے bachelor's ڈالاوا ہے middle school is like metric high school is like آپ کی جو ہے intermediate bachelor's جو ہے میں نے bachelor's کیا ہے تو وہ ڈالاوا ہے ٹھیک ہے ساری اس کی ڈیٹیل ڈالی بھی ہے اس کے بعد جو ہے language ڈیٹیل کیا کیا language آپ کو آتی ہے basically english میں نے لکھا ہے intermediate level پہ ہوں ٹھیک ہے work experience اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے 3-4 یہ ڈالے میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے academic qualification اس کو آپ چھوڑ دیں اس میں کچھ بھی نہ ڈالنے کیونکہ آپ نے جو ٹرکی سے پڑھا وہ ڈالنا ہوتا ہے تو that doesn't matter social activities آپ نے کیا کیا social activities کی یا کئی certificate لیا وائے کوئی project کیا وائے کچھ بھی وہ ساری اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرکی کا کوئی experience ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس کوئی experience نہیں ہے اب یہاں سے آپ کی application fill ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ basically میں نے application fill کی ہوئی ہے تو آپ basically ان کو دیکھ سکتے ہیں اب for suppose بہت ساری جگہ پہ آپ کے پاس application نہیں آرہا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہوم پیج پہ جائیں گے یہاں آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ basically میں نے application apply کیا میں نے بیٹھے بیٹھے apply کر دی ہے for suppose کچھ بھی نہ ہو میں نے apply اسی لئے کیا تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے اور میں آپ سب کو بتا سکوں تو this is very important بہت ضروری ہے کہ آپ اس پوری profile کو دیکھیں اور اس ساری چیزوں کو دیکھیں اب بہت سارے بچوں کا سوال یہاں یہ آئے گا کہ کیا ہم جو ہے اگر میرے پاس جو ہے mark sheet نہیں ہے original میرے پاس یہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس جو جو documents موجود ہیں جو جو چیزیں آپ یہاں ڈال سکتے ہیں application جلدی جلدی fill کریں ایک motivation letter اس میں کچھ دو تین سوالات ایسے ہوتے ہیں جب آپ application fill کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ یہ application fill نہیں کر سکتے تو بھائی آپ پھر scholarship کے لیے کیوں apply کریں تھوڑی سی جدوجہت خود کریں میں نے application پوری اسی لیے نہیں دکھائی تاکہ آپ خود جو ہے تھوڑا سا پڑھ کے اس کو سمجھ آسکے کیونکہ جب آپ fill کرتے ہیں اور جب آپ سے interview لیا جاتا ہے تو آپ جو ہے confident ہوتے ہیں کیونکہ اپنے form خود fill کیا ہوتا ہے بہت ساری mistakes کی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں کی ہوتی ہیں پھر بھی اگر آپ کو کچھ نہ سمجھے آپ مجھے message کریں I am available I will love to reply سب کو جواب دوں گا اور usually میں دے دیتا ہوں بہت ساروں بچوں کو تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے بہت میں reply ضرور دے دیتا ہوں تو thank you so much میری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے کوئی بھی سوالوں مجھے comment کریں اور بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ آنے والی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز بناسکو بہت کام اتنا زیادہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا but still thank you لبیوز بناسکو بہت سارے لیٹا ہوتا ہے بہت سارے لیٹا ہوتا ہے